ادب ملتمیسوں پیر طریقت قط رہبر شریعت وارث علوم ملکیلی قاسم فیضان غوثی جلی پاسبان مسلک ہندو الولی محضور قبلاء عالم غاجہ پیر سید محبوب حسین شاہ صاحب چشتی نظامی سیالوی زیدہ مجدوہ زیب و زینت آستانہ علیہ شکریلا شریف آپ اپنی نورانی اور روحانی گفتگو سے ہمارے قلوب و ازہان کو منافر فرمائیں اللہ رہی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا بَعَوَازِ بُلَنْدْرُ دِبَاقُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَيَا سَيِّدِي يَا سَنَدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصَحَابِكَيَا رحمتا للعالمين حمدور صلات و بعد محترم و معزز سامین و حاضرین یقیناً تُسی بچیاں تُللہ کے جوانہ تک جوانہ تُللہ کے بزرگاں تک اور جتھے جتھے تک میری آواز جا رہی ہے وہ سارے ہی اس بات نو جان دینے کہ آج بابا جی امام علی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السلام اور بابا جی فتح علی سرکار دیوی یاد منائی جاری ہے اسی سارے ارس پاک دیوی محفیلی چادرہ اللہ جللہ جلالہو دی پاک بارگاہ وچ دعای مالک ساڑھی آدھری اپنے نیک بندیاں دی بارگاہ وچ قبول فرما کے نیکان دے صدقے ساڑھیاں گلتیاں خطاواں گناہ وانوں ماں فرمائے اور تمام حاضرین دی سامین دی اور دن دے وقت بھی جنہ جنہ نے اپنے اس گاؤں دیروانی پیشوا بابا جی امام علی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور بابا جی فتح علی سرکار دی جس 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 رنگ نالوی یاد بنائی اللہ قبول فرمائے موزیس آمین میرے تو پہلا اور آفظ ماروس صاحب نے اپنے کلام دی آخری جڑا شیر پیش کیتا ہے ادھے چک فکرہ یہ بھی پڑے آئے کہ دین نبی وچ رولے پہلے قدوں جدوں علم کمینیاں پڑے آئے دیکھو نا کوئی محفل ہون دی کوئی کیو جاوی پڑتا ہے میں باہروں نماز پڑھ لیا سانتے میرے تو پہلا عدیل نے پڑے آئے وہ جو پڑے آئے وہ بھی منو پتہ کی پڑے آئے پھر نماننے پڑے آئے انہ جو پڑے آئے وہ بھی منو پتہ کی پڑے جس لئے محفل وچ آکا بہا جاؤ ادھے وچ کوئی عمر دا یا علم دا نہیں گور دا جڑینا وہ مقصد ہون دا ہے گور کرنا جو کوئی آخری ہے او کی آخری ہے انہوں سمجھنا انہوں پرکھنا پساند یا دلنو لگنا ایک لہدہ بات ہے دلنو گال لگے یا نہ لگے لیکن جو پڑے آ جا رہے ہے جو سنیا جا رہے ہے انہوں سمجھنا ضروری اندھر ضروری سمجھنا چاہیے محضرت سامین سڑے برے سگیر پاک فین دے بیچ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا تا ہے مسلمان نو اسلامی تیزیب نو زندہ رکھنا چاہیے اس ہڑا نظریہ ہے اورے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا لا بندہ گناہگارے نیکوکارے علامہ صاحب نے غریبے امیرے کسے وی شعبے اور قرآنے اور خانداننا تعلق رکھ دے او دا مشن او دا نظریہ تے اے یہ کہ اسلام زندہ رہے اسلام دے اصول زندہ رہے ایک علیہ دا گال ہے پھر میں اوشی ریپیٹ کرنگا کہ دین نبی بھی جو رولے پہ گئے اگے کیا ہے جدوں علم تھوڑے بندے بولے ہو جدوں علم کمی نیا پڑھیا کہ دین اسلام دے اصول قواعد زوابت نو بگاڑ دیتا گیا کئی ایسے احباب نے جڑے اوہ نکے نہیں اپنے آپ نو بڑے بڑے بہت بڑے علامے سمجھ دے لیکن غور و فکر تحقیق حکمت اس سارے اصول نہ دوں آرہی اور مختلف انداز دے نال انہوں سوچنا اور فیرہ دے ویچ اپنے ذہن دے مطابق عمل نوں ایڈ کر لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں کی اسلام دی کہہ دی بھی اسلام ایسی انہوں نے ارس منانیاں ارس دے خوشی دے اپنے سوچ دے مطابق اظہار کر دے ہیں یہ دیت کوئی غلط بات نہیں حادم حسین عزیز صاحب فرمان دے ہوں دے سی انجوی سجن واوا تو انجوی سجن واوا مختلف رنگ ہوں دے مختلف انداز ہوں دے دیکھو نا ایک سوچ ہے کہ ایک جملہ دانشور لوگاں دا اگر کم اچھ ہے کم اچھ ہے او کم کرنا لا پہنے برے او سو کم دی تعریف کرنی جائی دی او سو برے بندے دی برائی اگری رکھنی جائی دی خورتو انہوں سمجھ آئی میرے گال دی یا نہیں سمجھ آئی موزد سامین اے اسلامی اسی دیکھو جس 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 نووی من دیا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم دی وجہ دو من نے حضور دی وجہ دو من نے دیکھو نا ایک میں اتوی بات شروع کرنا چاہاں گا میں تھوڑا جا یا جڑا ہے وہ ٹائم لینا چاہنا ویسے میری نا لگال ہوئی لیکن وہ بات لمبی ہوں دیا ہوں دیا پھر لمبی ہوئی گئی ارس منانا اور مختلف رنگ دینال محفل سجا کے منان منا لینا یہاں کوئی بندہ پانگڑا پا لیندے کوئی بندہ ٹول و جا لیندے کوئی دیگ پکا لیندے کوئی شربت پلا لیندے کوئی ٹینٹ لالیندے کوئی راوی جو چونہ پا لیندے کوئی دربار شریف دبعہ کہ صورت یاسین شریف پڑھ لیندے کوئی فاتحہ شریف پڑھ لیندے کوئی ختمے قرآن قرآن لیندے یہ جتنے بھی انداز نہیں پسند اپنی اپنی لیکن یہ غلط نہیں یہ سارے ہی ٹھیک ہے یہ سارے ہی ٹھیک ہے ٹھیک نہیں جس نے جناب تسی تانتے کپڑے پایا کوئی نلے پا لیندے اندے کئی بندے کالیاں کپڑے ہم اگر بھی ٹیری پا گئے کوئی کالے کپڑے پا لیندے کوئی سفید پا لیندے کوئی لٹھا پاندے کوئی کارٹن پاندے کوئی فیبرک پاندے اوہ مقصد تا تاندائی کا جنہ ہے نا مقصد کیا ہے تاننوں کا جنہ اوہ اے ٹھیک ہے اے نہیں ٹھیک اے ٹھیک ہے اے نہیں ٹھیک اوہ تیرے نزدیک ٹھیک نہیں اگلے دن نزدیک پوئی ٹھیک ہے دیکھو نا بندہ اپنی مردی ان جسنوں کپڑے چٹے پساندنے یا انہوں اے نیلے پساندنے واقعا سارے نیلے کیوں نہیں پاندے شاید میں نہیں سمجھا سکیا ان جنابی علی بندے نوں پساندی بریانی ہیں تب بندہ آخر سارے چننوں پہ جلے بریانی کیوں نہیں کھاندے انہوں کھانی بریانی چاہی دی ہے کسے بندے نوں آمب پساندنے واقعا بندے آمب کیوں کھاندے جڑا آمب کھائے ہو دن اللہ لڑبو ہے یہ کوئی سسٹم ٹھیک نہیں بندے دے کہ اپنا مزاج ہے اس سے درہ جنابی علی دیکھو حکم ہے کہ تسی محبت کرو محبتنال پیش آؤ ان بندے نوں باپنال محبتوں دی تو محبت دے اظہار دا طریقہ واقع ہے کہ باپنالووے تے ادھا اظہار کیویں کرنے اگر بندے نوں مانال محبتے تے مانال محبت دا اظہار کینج کرنے بکھرا طریقہ ہے اگر کسے دی دوست نال یار نال محبتے تے جو مانال محبت دا اظہار کرنے آمب باپنال محبت دا اظہار کرنے آمب کیا او ہی تریک ہے یار نال محبت دا اظہار دا بھی مانال محبت دا اظہار ہے بھی ادھے پیر چملو تے پھر سجنہ دے بھی چو کچھ کھلا کے پیر چمیا کرو بندہ کھنے جی محبت دا طریقہ یہ ہے باپنال محبت دا کرن دا حکم ہے طریقہ واقع مانال محبت دا حکم ہے طریقہ بولے نہیں ہو واقع دوستنا المحبت دا ہو جائے او دا اظہار دا طریقہ واقع پہننا المحبت ہو جائے او دا اظہار دا طریقہ واقع ہے بیوینا المحبت ہوندی او دے نال اظہار دا طریقہ واقع ہے بیویاں دے بندے پیر چمل دے بولے نہیں ہو اظہار دا طریقہ واقع ہے مرشدنا المحبت ہو جائے او دے اظہار دا طریقہ تھوڑے بولے ہو او دے اظہار دا طریقہ واقع باقی اس سے در جنابِ علی محبت دا حکم ہے ماناً محبت دا حکم بی اللہ رسول دا ہے باپناً água پیار دا اکم بی اللہ رسول دا ہے دوستی�� نمان دا اظہار دا طرقہ بی اللہ رسول دا حکم ہے عزواجی معاملات بیویناً محبت دا حکم بی اللہ رسول دا ہے لیکن طریقے وکھو واقع نہیں کنی میں سنجھ آ سکیا طریقے طریقے وکھو واقع نہیں اس سے طرح جنابِ علی دینِ اسلام دے جتنے بھی معاملات نے اسلام اپنی ایک تیذیب رکھ دا ہے اسلام وچ موت دے طریقے وقت نے اور غام دے طریقے وقت نے خوشی دے طریقے وقت نے تھوڑے جو بولے ہو وہ جنابِ علی ساڑھے کارج لفوتگی ہوں دی اسے رونے ہاں یا ٹھول ہو جانے ہاں تھوڑے بولے ہو آج تو انہوں گے یہ طریقے ہی گال نہیں سمجھا رہی اتھے اسے ٹھولنے ہو جاندے میت پہی ہوئے تھے بلکہ گماند تے شادی ہوئے ہو شادی آلا بھی ٹھولنے ہو جاندے تیجیس کارج نابِ علی شادی ہوئے اتھے پھر روندے ہو جاگے کونی بولے ویالے کار رونے ہو جاگے اتھے ہاں سی روندے نہیں اتھے کے کرنے ہاں رون آئے ابھی ہوئے تھے ڈاک لانے ہاں یہ بھی بڑی گال نہیں کہیں ہاں بزرگان سمجھے اس گلے دی رون آئے ابھی ہوئے تھے ہاں سی رونہ ڈاک لانے ہاں چہرے تھے مسکرات پڑنے ہاں جنابِ علی جہاں دے ہو گئے تو اتھے ترکے کپڑے پاکے جاندے ہو پورے فیشن کر کے پورے سسٹم دے نال کیونکہ جتھے غام میں ہیں اتھے اظہارِ غام میں ہیں جتھا خوشی ہے اتھے اظہارِ تھوڑے بولے ہو اظہارِ خوشی ہے اب بندہ تری دیارے روزے رکھ دے کہیں بات ہیں جی تسی خوشی دے اظہار کرنا ہے تو تسی روزی راہ لو عیدہ لے دیارہ کیوں نہیں ہو رکھ دے میں نہیں سمجھا سکیا تری دیارے روزے رکھے نہیں تری دیارے بولو بولو تری منہ پورا رمضان شریفہ منہ روزے رکھے نہیں تباد شکرانے دا بھی روزے کے کتیاں بھی راہ لو ہم عیدہ لے دیارہ بندہ روزے رکھ دے تو بندہ آکھے نہیں جی منہ پسان دے خوشی ہے اظہار کر دے ہمیں روزے ہی رکھنا ہے روزے راکھ کے ہی شکر کرنا ہے اور روزہ قبول ہی کونی شریعت ہوئے جائے عیدہ لے دیارہ روزہ قبول ہی کونی اللہ پسان دیارہی کو نہیں اللہ منہ فرمایا ہے اللہ دیرسول منہ فرمایا ہے کہ عید آلے دی اڑا روزہ نہیں ہوں رکھ سکتے عید آلے دی اڑا روزہ سوال کیتا ہے یا رسول اللہ کیوں روزہ نہ رکھ سکتے فرمایا تری تسانہ پورے کیتے شکرانے دی عید پڑی اون تسی کھاؤ کھواؤ اس واسطے کہ مالک دی ذات پاک نے سانو ساٹے دی جو ازمائے جو امتحان دیتا ہے نازل فرمایا اسی اس امتحان جو پورے ہو گیا ان خوشینل کپڑے بھی پاؤ کھاؤ بھی دکھوا ہوئی اے جلے زلاج دے تری دیڑے انہ جو روزہ رکھ سکتے اے جلی عید کیتی ہے انہ تری دیڑے انہ جو بھی روزہ رکھنا منہ ہے مکروہ ہے پسندی نہیں ادھا روزہ ہی کو نہیں جلے رکھا ادھا ہے ہی کو نہیں وجہ کے ہے کہ اللہ پاک دی مہمان نوازی اللہ اپنے بندیاں دی مہمان نوازی کر دے اس واسطہ اسلام نے اپنی ایک تہذیب دیتی ہے ادھا اس تہذیب دے وچوں جس طرح نماز روزہ دیگر معاملات نے غمیاں خوشنیاں دے تریقے نے اس طرح اللہ جللہ جلالہ دی پاک ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس راستے دے چلنہ لے جیڑے اللہ دے برگزیدہ نیک بندے لے نا انہ دی یاد منانا میں اسلام دی تہذیب ہے انتے رواجے پیندہ جا رہے ہیں جس مدرسہ بنایا ہے جڑا تقریر کر دے جڑا نماز پڑھ دے جڑا قرآن پڑھان دے مسیطلی بند ہے بس ہوئی دین دا کام کر رہے ہیں سجن پاکان لوکان دی یاد نو زندہ رکھنا ہے دین دا کام میں میں نہیں سمجھا سکیا شاید تو اسی کوئر نہیں کی تھی کی کرنا دین اسلام دے ویچ اسلامی تہذیبات دے ویچ انبیاء اولیاء انہ دی یاد نو زندہ رکھنا اے بھی دین دی خدمت ہے اے بھی دین دی تھوڑے بولے اے بھی دین دی خدمت ہے کیونکہ اے انہ نو یاد رکھنا اور انہ نشانیاں دا اظہار کرنا مسال دے دور دے انہ جڑے بندے ورس کر آ رہے ہیں اللہ دے ولیدی ذات زندہ ہے اور